اعوذ باللہ من الشیبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم لا عدائهم لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو تفسیر قرآن میں ازیل میں چل رہی تھی کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں اس زیل میں ہم نے دو نظریے پیش کیے کہ تفسیر کی ڈیفینیشن کیا ہے لیکن پریکٹیکلی ایس سچ اس کا اس اختلاف کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ اس کی تفسیر آگے بیان کریں گے ہماری گفتگو اس نقطے تک پہنچی تھی کہ ظہور خجت ہے وہ توجہ کرنے کے خداوند مطال نے بلکہ شریعت نے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو طریقہ انتخاب کیا ہے وہ طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ جو جو عام معاشرے میں رائج طریقہ ہے وہی طریقہ ہے یعنی اگر مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی پیغام دینا ہے سامنے والے کو کوئی اطلاع دینی ہے کوئی خبر دینی ہے کوئی کام نکلوانا ہے کوئی حکم دینا ہے کوئی گزارش کرنی ہے تو جو بین الاقوامی اور انٹرنیشنل جو طریقہ ہے لینگویج کے ذریعے سے اسی کے ذریعے سے پیغام رسانی اور میسیج ٹرانسفر کا جو رائج طریقہ ہے اسی طریقے سے شریعت نے بھی اسی طریقے کو قبول کیا اور شریعت نے بھی اپنے میسیج ٹرانسفر کرنے کے لیے اسی طریقے کا انتخاب کیا جو ایک عام معمول کے مطابق طریقے کار تھا ہم روز مرہ کی زندگی میں جو گفتو کرتے ہیں پانی لے کر آؤ کھانا لے کر آؤ یہ کام کر دو وہ کام کر دو میرے گھر فلا مہمان آیا تھا میں فلا دن ٹریبلنگ پہ جاؤں گا اور یہ سارے ایک عام انداز سے گفتگو ہے وہ شریعت نے شارے نے آ کر اسی میسیج ٹرانسفر اور پیغام رسانی کا وہی طریقہ انتخاب کیا جو ایک عرف کا طریقہ تھا ایک معاشرے کا طریقہ کار تھا اب قرآن بھی عام لوگ کی زبان میں نازل کیا گیا اس کی کوئی ایک الگ سے لسان نہیں ہے الگ سے زبان نہیں ہے اور آئیم آئی اتھار علیہ السلام نے بھی وہی زبان استعمال کی جو رائج عمومی زبان ہے یہ نکتہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا یہ نکتہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث میں وہی طریقہ اپنایا جائے اپنایا گیا کہ جو ایک عام لوگوں کا طریقہ تھا لہٰذا توجہ کریں کہ اسی وجہ سے یعنی آئیمہ کے پاس اگر امام کے پاس کوئی آتا تھا تو امام وہی جو بازار میں ماحول میں جو زبان رائج تھی امام اسی کے ذریعے سے پیغام دیتے تھے اب یہ جو متقلم کس کو کہتے ہیں بولنے والا مخاطب سیکنڈ پرشن فرس پرشن سیکنڈ پرشن جس کو ہم کہتے ہیں پس متقلم یعنی فرس پرشن سیکنڈ پرشن تک پیغام پہنچانے کے لئے یا تھرڈ پرشن تک پیغام پہنچانے کے لئے وہی ایک عام رائج زبان کو استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے شارعے نے بھی شریعت نے بھی اسی طریقے کو سائن کیا امزا کیا قبول کیا اور اسی کو اپنایا اب ان الفاظ کا جو ظاہری معنی ہے اس کو کہتے ہیں ظہور اس کو کیا کہتے ہیں ظہور مثال کے طور پر میں نے پچھلی دفعہ ایک مثال دی تھی سینکڑو ایسی مثال ہے ہماری روز مرہ کی زندگی میں کہ جب آپ کسی سے یہ کہیں کہ مثال کے طور پر کل شام چھے بجے امام بارگاہ میں ملیں گے کل مغرب کے وقت مسجد میں ملاقات کریں گے اب یہاں پر آپ نے یہ جو ایک سینٹنس کا ملاقات مسجد چھے بجے کل اب ان سب کے وہی الفاظ کی میننگ ہیں اس کو کہتے ہیں یہ اس کا ظاہری معنی ہے اور یہ حجت ہے حجت کس کو کہتے ہیں اب ممکن ہے میرے بات سامین کے لیے تھوڑی سی بات تقراری ہو لیکن چونکہ یہ مقدماتی اور امپورٹن گفتگو ہے لہذا آج اس سلسلے میں تھوڑی بہت گفتگو کریں گے حجت کس کو کہتے ہیں حجت کہتے ہیں احتجاج کرنا اور مثال کے تو ابت جب میں نے کہا اپنے دوست کو کہ کل مغرب پہ مسجد میں ملاقات کرنا اس نے کہا کہ صحیح میں کل مغرب پہ ملاقات کروں گا فلا مسجد میں اب اگر وہ مسجد میں نہیں آیا تو میں اس کے ساتھ احتجاج کروں گا کہ کیوں تم نہیں آئے یا اگر میں نہیں پہنچا تو وہ احتجاج کرے گا اب اگر وہ یہ کہے کہ میں کل کا مطلب سمجھا تھا اگلا ہفتہ مغرب کا مطلب میں سمجھا تھا زہر کی نماز فلا مسجد کی مطلب میں سمجھا تھا کہ فلا مسجد تو آپ کیا کہیں گے بھائی میں نے کہا تھا کہ یہ والی مسجد اور کل کہا تھا میں نے کل کا مطلب اگلا ہفتہ تو نہیں ہوتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ مسجد کہا تھا مسجد کا مطلب مسجد جہاں پہ مسجد ہے مسجد جس کو کہتے ہیں وہ کہے کہ میں مسجد سے مراد امام بارگاہ سمجھا تھا تو تمہاری غلطی ہے تم کیوں مسجد سے مراد امام بارگاہ سمجھے تھے تو یہ جو ایک سینٹنس ہے اس کو کہتے ہیں ظہور اب متقلم بھی ان ظاہری الفاظ پر اعتماد کرتا ہے سامنے والے کو سمجھانے کے لئے اور سامنے والا بھی سمجھنے میں انہی الفاظ پر تکیہ کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے لہذا اگر کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا ہے تو سامنے والا دوسرے کے پر احتجاج کرتا ہے اس کو کہتے ہیں احتجاج کرنا ہے یعنی حجت یہ حجت ہے یعنی یہ الفاظ حجت ہے متقلم کے لئے بھی مخاطب کے لئے بھی فرس پرسن کے لئے بھی سیکنڈ پرسن کے لئے بھی حجت کا مطلب کیا ہوگیا حجت کا مطلب یعنی جس پر احتجاج کیا جا سکے جس پر آپ ڈیبیٹ کر سکے اسے جگڑ سکے اسی طرح توجہ کریں بین ہی اسی طرح روایات اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام قرآن حجت ہے ہمارے لئے اب ہمارے فیور میں بھی حجت ہے ہمارے اگینس میں بھی حجت ہے یعنی اگر ہم نے قرآن یا روایت کیا اگر ظاہر کے مطابق عمل کیا تو ہمارے فیور میں حجت ہے یعنی قیامت کی دن ہم کہیں گے بھائی خدا تُو نے یہ بیان کیا تھا یہ الفاظ تھے ان الفاظ کا یہ میننی ہے تو یہ ہمارے فیور میں حجت ہے ہمارے اگینس میں حجت ہے کہ اگر ہم نے اس کو مطابق انجام نہیں دیا اور اپنی اکل سے اور اپنی طرف سے اگر اس کو منیو پلیٹ کیا اور اپنی طرف سے اس کا مانا نکالا اور اپنی طرف سے ایک مطلب نکالا تو قیامت کی دن خدا ہم سے ہمارے پسندات احتجاج کرے گا اور حجت پیش کرے گا کہ کیوں تم نے کیوں تم نے ان الفاظ کو فالو نہیں کیا جو میں نے بیان کیے تھے پس دونوں طرف سے حجت ہے یہ لہٰذا شریعت نے خدا نے قرآن اور حدیث کو وہی طریقہ انتخاب کیا جو ایک عام طریقہ ہے اور یہ حجت ہے حجت کا مطلب واضح ہوگی ہمارے لئے اب جو آگی کی بحث چلے گی ہم لفظ حجت استعمال کریں لہذا فقہات درس خارج میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ظہور حجت ہے ظہور حجت ہے مثال کے طور یہی کہ امام علیہ اسلام اگر یہ کہے کہ ایک لباس اگر نجیس ہو جائے تو اس کو پانی سے دو مرتبہ دھو دو مرتبہ دھو اب امام علیہ اسلام نے نہیں کہ کہ کور پانی ہے یا کلیل پانی ہے کہ دو مرتبہ دھو اب اگر ایک چیز نجیس ہو گئی ہم نے اس کو دو مرتبہ دھو لیا اب یہ ہمارے لئے حجت ہے قیامت کی اگر خدا کہ کیوں تم نے دو دفعہ دھویا کیوں تم نے تین مرتبہ نہیں دھویا کیوں تم نے قلیل پانی سے تین مرتبہ نہیں دھویا تو ہم کہیں روایت میں پانی کا لفظ آیا تک قر یا قلیل کی کوئی قید نہیں آئی تھی اسی طرح پورا قرآن قرآن جو اس کے الفاظ ہیں جو اس کے میننگز ہیں یہ کیا ہے یہ خجت ہے یہ ظہور رکھتا ہے اور ظہور کیا ہے خجت ہے خب یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی اب قرآن کا ظہور خجت ہے یا خجت نہیں ہے دیکھیں روایت احادیث کا ظہور خجت ہے اس میں تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے لیکن آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تفسیر کے زیل میں تین نظریے ہیں صرف دو جملوں میں یا تین چھوٹے جملے میں اس کی تقرار کر دوں ایک نظریہ اخباری نظریہ جو ہمارے بعض بزرگ علماء کا نظریہ تھا لیکن بہت ہی قلیل بہت ہی قلیل اور جو نظریہ واضح طور پر باطل کر دیا گیا اور رد کر دیا گیا وہ نظریہ کیا تھا ان لوگ اخباریوں کا نظریہ کیا تھا اخباریوں کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن حدیث تو حجت ہے حدیث کے الفاظ ہمارے لئے حجت ہے لیکن قرآن ہمارے لئے ایک انون کتاب ہے نا قابل فہم کتاب ہے ہم اگر اس کی قرآت کر رہے ہیں تو میں نے مثال دی تھی کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو انگلیش نہیں آتی صرف انگلیش ریڈنگ کرنا آتی ہے تو انگلیش نیوز پیپر پڑھ رہا ہے وہ لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ اخباری علماء کا نظریہ تھا اس کے مقابلے میں ایک نظریہ جو تقریبا ہمارے تشیعوں میں ہمارے علماء میں تقریبا 99% شاید اس سے بھی زیادہ علماء اس نظریہ کو قبول نہیں کرتے وہ بالکل 180 دیگری اگینس نظریہ کہ ہم کل قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور تیسر نظریہ جو ہمارے تقریبا بزرگ علماء دین شیخ توسی شیخ صدوق سید مرتضی اور تقریبا فقہ جو تیسرا نظریہ الامر بین الامرین نہ کل قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ قرآن ایک انشارے کی زبان ہے ایک پزل ہے ایک ناسمجھنے والی کتاب ہے دونوں نظریہ باطل ہیں اب اس تیسر نظریہ والوں کی دلیل کیا ہے تیسرے نظریہ والوں کی دلیل وہ چند دلیلیں یعنی جو صحیح نظریہ ہے جو ہمارے فقہہ کا نظریہ ہے وہ اپنے اس مطلب کے لیے چند دلیلوں کو لے کر آتے ہیں کچھ آیات شریفہ ہیں مثلا سورہ نمبر 39 آیت نمبر 27 لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَازَ الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَسَلْ لَعَلْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں مثالی دی تاکہ وہ سمجھیں اگر قرآن اگر اننون کتاب ہوتی نا سمجھ میں آنے والی کتاب ہوتی تو یہ آیت کا کیا معنی کریں گے یا چھبیس میں سورہ کی آیت نمبر 195 کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا بِلْلِسَانِ عَرَبِيٍ مُبِينَ وَعْضِ عَرْبِي مَنْ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 حَازَ بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُعِزَةً لِلْمُتَقِينَ کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے مععزہ ہے وعظ و نصیت کی کتاب ہے خب اگر یہ قرآن اگر سمجھ میں نہ آنے والی کتاب ہوتی تو بیان کیسے بنتا ہدایت کیسے دیتی مععزہ اور وعظ و نصیت کا کام کیسے کرتی سورہ نمبر 44 آیت نمبر 58 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكْ لَعَلْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کے آپ کی زبان میں تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں یا سورہ نساء کی آیت نمبر 82 اَفَلَا يَتَدَبَّرُ الْقُرْآنِ کیا وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے خب اگر قرآن اگر سمجھ میں لے والی کتاب نہ ہوتی تو کیسے تدبر کرتے اور یہ چیلنج قرآن کا توجہ کریں یہ قرآن کا چیلنج لغو ہو جاتا یہ قرآن کا چیلنج باطل ہو جاتا کیا دیتا ہے قرآن کیا چیلنج جائے رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُ فِي اختلافاً قصیرہ کہ اگر یہ غیرِ خدا کا کلام ہوتا تو تم اس میں اختلاف شدید پاتے خب اگر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا تو پھر ہمیں اختلاف کیسے پتا چلتا اختلاف کا سمجھنا ڈیپینڈ کرتا ہے کسی چیز کے اوپر اختلاف کا سمجھنا ڈیپینڈ کرتا ہے کسی چیز کے اوپر کہ ہم اصل قرآن کو سمجھیں تو یہ قرآن کا چیلنج جو کہ وہ بیکار ہو جاتا ہے یہ تو قرآن کی آیات تھی جن سے استعدال کیا گیا کہ قرآن کا ظہور حجت ہے اس کے علاوہ دلیلیں قرآن کا یہ چیلنج دینا جا بجا قرآن میں کہ اگر یہ بشر کا کلام ہوتا انسان کا کلام ہوتا تو تم بھی لے کر آ جاؤ تم بھی لے کر آ جاؤ اب اگر نہ سمجھنے والی کتاب ہوتی تو اس کی معنی نہیں مثال کہ کوئی شخص آپ کے سامنے چائنیز زبان میں ایک پیرگراف لکھیں اور کہیں کہ اب اس کی طرح تم بھی لکھ رہا ہوں بابا مجھے چائنیز نہیں سمجھ میں آتی ہے میں اس کی طرح کیا لکھ رہا ہوں میں اس کی طرح سب لائنیں کھیج سکتا ہوں سب لائنیں کھیج سکتا ہوں لہذا یہ چیلنج لاغ ہونا لازم آ جائے گا دوسرا ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہے شیعہ سننی کتابوں میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساقلین سے تمسک کرنے کا حکم دیا انی تارکم فیکم ساقلین کتاب اللہ وعدرتی کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ بہا چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں رسول یہ کہتا ہے کہ قرآن تمہارے لئے نہیں ہے میں تمہارے لئے صرف اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں بس قرآن اور کتاب کو لوگوں کے لئے چھوڑ کر جانا اور ان سے تمسک ان تمسک تم بے ہیما تم ان دونوں سے تمسک کرو تمسک کا مطلب کیا ہے یعنی ان کی تعلیمات کی مطلب عمل کرو تمسک کا مطلب کیا ہے ان تمسک تم بے ہیما یعنی تم ان دونوں سے اگر تمسک کرو گے یعنی ان کی تعلیمات پر تم عمل کرو گے ان کو فالو کرو گے تو لن تازلو بادی تو تم کبھی بھی گمرانی ہوں گے بس اگر قرآن اگر حجت نہ ہوتا اگر قرآن اگر اگر قرآن حجت نہ ہوتا تو پھر یہ رسول کی حدیث کوئی معنی نہیں رکھتی تھی خب یہ ان آیات کے بعد آیات جو اتنی ساری بیان کی وہ پہلی دلیل پھر قرآن کا چیلنج دینا دوسری دلیل اور رسول کا قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنا یہ تیسری دلیل اب آپ اپنے حساب سے جو بھی دلیل ہے بنانے با ظاہر یہ تیسری دلیل اس طرح بن جائے گی بات واضح انشاءاللہ کہ رسول کا ان دو چیزوں کا امت کے سپورٹ کرنا اور یہ کہنا کہ ان سے تمسک کرو گے تو تمہاری نجات ہوگی چوتھی دلیل کیا ہے چوتھی دلیل ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہے وہ ہم تھوڑا سا حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے روایت متواترہ یعنی کسرت کے ساتھ روایات اتنی زیادہ روایات آئی ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں ان روایت کے سادر ہونے اور روایت کے امام معصوم سے آنے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکہ حتماً امام نے یہ فرمائی ہے یہ روایت کیا ہے ان روایتوں کا خلاصہ توجہ کریں ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آئیم آئی اتھار علیہ السلام نے کہا کہ ہماری روایت کو چیک کرو اگر ہماری روایت قرآن سے اگر ٹکر آئے تو اس روایت کو چھوڑ دو خوب اب کیا کریں گے قرآن اگر سمجھ میں نہ آنے والی کتاب ہوتی تو ہم حدیث کو کیسے چیک کریں گے ہم کہ آئیہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے پس توجہ کریں اس قسم کی احادیث متواترہ واضح طور پر ہم کو بتا رہی ہے کہ قرآن کا ظہر حجت ہے یعنی اگر تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو اگر تم کو چیک کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو امام کہتے ہیں اس کو قرآن پر ارضا کرو قرآن سے اس کو ملاو چیک کرو قرآن سے اگر یہ حدیث کا مطلب قرآن سے انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں بیان کریں گے کہ کیا مطلب کیا ہے اس حدیث کا کہ قرآن سے حدیث کا ٹکرانے کا مطلب کیا ہے لیکن اگر یہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرا ہے تو امام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو چھوڑ دو لَمْنَقُلْ بِهِ یا لم نقل ہو کہ ہم نے یہ اگر حدیث ٹکر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایسی بات کہی نہیں ہے یہ جاری روایت ہے ہمارے نام کی روایت بنائی گئی ہے یا اس کے علاوہ اور روایت ہے ہمارے پاس کہ امام کئی روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ اس قسم کی شرائط رکھ سکتے ہیں اپنے معاملات میں جو کتاب خدا کی مخالف نہ ہو مثلا نکاح میں خرید و فروغ میں یا کسی اور جگہ پر امام علیہ السلام سے ہمارے پاس روایات ہیں کہ ایسی شرط لگانا جو کتاب خدا کی منافی ہو وہ شرط لگانا جائز نہیں ہے خب اگر کتاب خدا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو کیسے امام یہ کہنے کہ کتاب خدا کی مخالف شرط مت لگاؤ پس یہ چوتھی دلی کہ جس میں امام نے کرائیٹیریا بیان کیا کہ اگر کوئی حدیث چیک کرنی ہوگی یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں تو اگر قرآن سے اگر کانٹر رک کر رہی ہے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائیں یہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر دو حدیثوں کے درمیان ٹکرا ہو جائے ایک حدیث کچھ بیان کریں ایک حدیث کچھ بیان کریں تو روایتوں میں بیان کیا پھر دیکھو کہ کون سے روایت قرآن کے مطابقے اس کو لے لو اور جو روایت قرآن کی مخالف میں ہو اس کو چھوڑ دو خب یہ چار دلیلیں ہوگی اور پانچوی دلیل جو فوقہاں ظہور قرآن کی حجت کے لئے لے کر آتے ہیں لیکن میں نے ایک لفظ بولا میں نے ایک جملہ بولا ایک سینٹنز بولا قرآن کے ظہور کی حجت اب اس کی تشریع کرنے کی ضرورت نہیں مجھے قرآن ظہور یعنی جو الفاظ کا ظاہری مانا ہے حجت یعنی میرے لئے فالو ایبل ہے قیامت کی دن مجھے اس کی مطابق جواب دے جواب دے ہی ہے یہ حجت کا مطلب ہو گیا خب چوت پانچوی دلیل جو قرآن کی حجیت کے لئے قرآن کا ظاہر حجت ہے اس کی پانچوی دلیل کیا ہے پانچوی دلیل بہت ساری روایات اہلِ بہتِ اتھار علیہ السلام ہیں جن روایتوں میں امام نے قرآن سے حکمِ خدا کی دلیل کو بے عنوانِ دلیل پیش کیا یعنی امام نے ایک حکمِ خدا بیان کیا اور اس حکمِ خدا کو بیان کرنے کے بعد امام اپنے اس حکمِ خدا کو قرآن سے بیان کر رہے ہیں اور سامنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اس مقام پہ یہ بات آئی جو میں نے کہی پس اگر قرآن حجت نہ ہوتا قرآن اگر ہمیں سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا تو اصلا ہم مطابعت تھے ہم تسلیم تھے جو حکم ہے جو امام بیان کر دے اسے کو تسلیم کر لیں لیکن امام کا اس طریقے سے بیان کرنا یہ دلیل اس بات کا کہ قرآن ہمارے لئے قابل فہم ہے قابل سمجھ ہے ہمارے لئے حجت ہے مثال کے طور پر آٹھویں امام امام رزا علیہ السلام نہیں یہ کونسے امام ہیں شاید نوے یا دسویں امام ہوں گے نہیں پہلے جو کہ وہ زرارہ کی روایت چھتے امام سے ہے ظاہرانا صحیح سند روایت ہے کہ جب امام علیہ السلام نے بیان کیا سر کا مسا دیکھیں قرآن کی آیت ہے ہمارے پاس کیا ہے آیت عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقْصِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ بِرُؤُسِكُمْ کیا ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ اور اپنے سر کا مسا کرو خوب اب امام علیہ السلام نے کہا سر کے بعض حصے کا مسا کرنا بھی کافی ہے راوی سوال کرتے ہیں مولا یہ قرآن میں کہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض حصہ کا مسا کرنا بھی صحیح ہے اگر قرآن حجت نہ ہوتا تو امام کہتے ہیں کہ تم کو اس سے کیا تصرو کر قرآن تمہارے لئے کتاب نہیں ہے امام اس کو تعلیم دینے زرارہ کو کیا امام فرماتے ہیں کہ یہ جو با بے حرف جر آیا وَمْ سَحُو بے رُؤُسِكُمْ یہ جو با کا لفظ آیا بے آیا یہ اس با کے مکان سے اس با سے پتا چلتا ہے کہ بعض حصہ کا مسا کافی ہے پس توجہ کیا آپ نے دوسری روایت منصور دوانقی کوئی امام نے کہا کہ جھوٹے شخص جھوٹے شخصی خبر قبول نہ کرو یا چوگل خور کی خبر کو قبول نہ کرو کیونکہ وہ فاسق ہے اب امام کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 اس میں حکم آیا اِن جَاَكُمْ فَاسِكُنْ بِنَبَائِنْ کہ جب فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کو آگ بند کر کے خبول نہ کرو بلکہ تحقیق کرو پس آف نے توجہ کیا کہ امام نے فاسق شخص کی خبر کو قبول نہ کرنے کی دلیل قرآن سے پیش کی یا امام علیہ السلام نے وہ شخص کی جو 2008 امام کا واقعہ ہے وہ شخص کی جو بیت الخلا میں زیادہ دیر بیٹھا اس لیے تاکہ وہ گانہ سنیں اور وہ عذر لے کر آئے کہ مولا میں خود تو نہیں چل کر گیا تھا حرام کی محفیل میں میں تو بیت الخلا میں آئے تھا میرے کان میں گانے کی آواز آ رہی تھی تو میں نے اس کو طول دے دیا میں نے نکلنے میں تاخیر کی تو امام علیہ السلام نے استدلال کی اما سمیع تھا قول اللہ عز و جل کیا تم نے اب قرآن اگر حجت نہ ہوتا تو امام اس طریقے سے فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اما سمیع تھا قول اللہ عز و جل اگر قرآن حجت نہ ہوتا تو امام اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا وہ کہہ دے اگر قرآن حجت نہ تو وہ کہتے ہیں مولا قرآن تو ہماری کتاب نہیں ہے قرآن تو فقط تو فقط جو وہ ایک سمبولک کتاب ہے ایک جو کہ وہ علامتی کتاب ہے ہمیں تو نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے لیکن امام نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سے استدلال کیا کہ اوزو باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والبسر والفعاد کلو اولائک کانا عنہو مسئولا کہ صحیح ہے کہ تم چل کر گانا سننے نہیں آئے تھے لیکن کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا کہ انسان کے کان انسان کے آنکھیں اور انسان کا دل قیامت کی دن سب مسئول ہیں سب کو جواب دینا ہے اگر کوئی شخص اگر مثال خود حرام کام کی نیت سے نہیں گیا تھا لیکن اب جو سن رہا ہے وہ قیامت کی دن سننے کا جواب دینا ہے اس کا تو امام نے اس سے استدلال کیا اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے اب یہ تھوڑی بہت تفسیر قرآن کی پریکٹس ہو رہی ہے یہ تھوڑی بہت تفسیر قرآن کی پریکٹس ہو رہی ہے ہم پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں تفسیر قرآن میں یعنی اب یہ فیلنگ نہ ہو کہ تفسیر قرآن کب شروع ہوگا یہ ہم پریکٹیکل مثالیں پڑھ رہے ہیں اب اگر کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دے ایک طلاق دے پھر رجوع کرے پھر دوسری طلاق دے پھر رجوع کرے اور پھر تیسری طلاق دے ایک ساتھ ہماری شریعت میں تین طلاقے نہیں ہو سکتی ہے طلاق 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 یا انتے تعلق انتے تعلق انتے تعلق یہ تین نہیں ہو سکتے ہماری شریعت میں خب یہ انشاءاللہ قرآن میں جہاں پر اس پر بحث ہوگی تو تھوڑا بہت وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے جب کوئی شخص کسی اپنی زوجہ کو تین طلاقے دے دے تو اب وہاں پر محلل کی ضرورت ہے محلل کس کو کہتے ہیں اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ محلل اہل سنت کا مسئلہ نہیں یہ تو قرآن میں اس کی آیت آئی ہے تو شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دے تو محلل کی ضرورت ہے محلل یعنی ایک اجنبی شخص آئے اور اب وہ یعنی اگر وہ اصلی پہلا والا شوہر اگر اس سے چوتھی مرتبہ تیسی طلاق کے بعد اب شادی کرنا چاہتا ہے چوتھی مرتبہ تو قرآن کہتا ہے کہ اب محلل کی لے کر محلل کی ضرورت ہے محلل کی ضرورت ہے خب محلل کی ضرورت ہے اب قرآن میں کہا پر آیا قرآن میں آیا حتی تنکح زوجن غیرہو سورے سورے بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیس یہاں تک کہ یہ عورت ایک اور شخص سے نکاح کرے جو پہلے کے علاوہ ہو یہ محلل کے لیے آیت ہے اچھا اب وہ جو نکاح کرے اس میں کیا نکاح دائمی شرط ہے یا نکاح موقعت بھی شرط ہے نکاح موقعت بھی چلے گا تو امام ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نکاح موقعت نہیں چلے گا بلکہ نکاح دائم ہونا چاہیے وہ کس آیت سے سمجھ میں آتا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر ون پوینٹی سیون سے سورہ نیسا کی آیت نمبر ون پوینٹی سیون کیا ہے اس میں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَا عَلِهِمَا جب وہ دوسرا شوہر اگر اپنی اس بیوی کو طلاق دے دے تو اب پہلے شوہر اور اس بیوی دوبارہ اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں اس میں سے اسے کہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ متا کو شامل نہیں ہے بلکہ یہ اگر دائم ہونا چاہیے اگر منقطع اور اگر متا نہیں چلے گا کیونکہ آیت میں آیا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا طلاق دے متا میں طلاق نہیں ہوا کرتی ہے متا میں طلاق نہیں ہے بلکہ متا میں مدت ختم ہوتی ہے مدت بکشی جاتی ہے خوب یہ امام نے استدلال کیا اور بھی بہت سارے استدلال ہیں اب یہ ہے کہ اگر چاہ تفسیر تفسیر سننے والوں کے لئے یہ پیغام دے دوں گی یہ تفسیر جو وہ کوئی ہم اس میں کوئی داستان اور کہانیاں نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم قرآن کی آیات ہی پر ڈسکشن کریں گے لہذا بہرحال اسی لئے جو وہ ممبروں پر تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ انسان جو وہ بور ہو جاتا ہے خوب اس کی علاوہ تکرین پانچھے اور آیات قرآنی ہیں جن سے استدلال کیا گیا امام نے استدلال کیا قرآن کے ذریعے سے اور اس سے امام نے بیان کیا کہ قرآن کا ظاہر حجت ہے خوب آپ نے ملاحظہ فرمایا یہاں تک کہ یہ جو فقہہ نے دلیلیں دی کتنی دلیلیں دی تقریباً پانچ دلیلیں دی کہ خود آیات قرآنی یہ ایک پہلی دلیل کی طور پر ہم نے پیش کیا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج دینا کہ اس کے معنی دوسرا کوئی قرآن یا سورہ لے کر آو تیسرا آیات حدیث سخلین چوتھی دلیل وہ روایات جو حدیث کو چیک کرنے کے لئے بیان کی گئی کہ دیکھو کہ آیات قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مطابق نہیں ہے اور پانچویں دلیل امام نے یا آئیمہ اتھار علیہ السلام نے حکم خدا کو بیان کرنے کے بعد قرآن سے استدلال کیا اور قرآن سے اس بات کو یعنی ثابت کیا اور سامنے والے کو یہ سمجھا ہے کہ یہ قرآن کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے اگر قرآن اگر حجت نہ ہوتا اگر قرآن کی ظاہر اگر قرآن کا ظاہر اگر ہمیں سمجھ میں آتا اگر ہماری لیل نہ ہوتا تو امام علیہ السلام یہ ہمیں نہ بیان کرتے ہیں خو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی اب توجہ کریں اچھا ابھی تک ہماری گفتگو کا خلاصہ کیا بنا ابھی تک ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے حجت نہیں ہے ہم نے ان کو پانچ دلیلیں دے کر خاموش کر دیا پانچ دلیلیں دے کر ہم نے خاموش کر دیا اب ہم ان کی دلیلوں کو یعنی اخبارین کی دلیلیں ہم پیش کرتے ہیں جب اخبارین کی دلیلیں آ جائیں گی اور ان کو ہم رد کریں گے تو تیسرا قول خود بخود رد ہو جائے گا کہ اس کو ہم بعد میں الگ سے بھی ڈسکس کریں گے دیسرا قول کیا تھا کہ کل قرآن کو ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں پورا قرآن جو وہ ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں خب اب یہاں پر اخبارین کی پہلی دلیل یہ دلیل میں نے آپ کے خدمت میں پچھلی دفعہ یہ روایت پڑی تھی اس لئے میں اس روایت کا صرف ایک خلاصہ بیان کر دوں کہ دو روایت آپ کے خدمت میں بیان کی تھی ایک ابو حنیفہ کے حوالے سے اور ایک قدادہ کے حوالے سے پیشی دفعہ پڑی تھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن امام نے کہا کہ ابو حنیفہ کو کہ تم اہل عراق فقی ہو کہا کہ ہاں تو کہا کہ تم کسے فتوہ دیتے ہو کہا کتاب خدا سے اور سنت نبی سے تو کہا کہ کیا تم کتاب خدا کو جانتے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کہ ناسخ کیا ہے منسخ کیا ہے انشاءاللہ یہ چند الفاظ ہے جس کی تشریح ہم انشاءاللہ اگلے سے اگلے میں ان الفاظ کی تشریح بیان کریں یہ کہ ناسخ المنسخ تو امام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ناسخ کیا ہے منسخ کیا ہے تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں تو امام نے کہا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ سوائے آل رسول کے لئے کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے اور خدا نے ایک حرف کی بھی میراس اور ورسے میں اتا نہیں کیا اور دوسری حوایت قطادہ سے ہے جو باہر پانچوے امام سے ہے کہ کہا کہ تم اہلِ بسرہ کی فقی ہو تو کہا کہ لوگ اس طریقے سے گمان کرتے تو امام نے کہا کہ تم کس طریقے سے تفسیر کرتے ہو جبکہ قرآن جو وہ انما یعرف القرآن من خطبہ بھی کہ قرآن فقط وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو من خطبہ بھی ہو یعنی قرآن جس سے خطاب کر رہا ہے وہ کون ہے وہ اہلِ بہت ہے اتھار علیہ السلام ہے خب یہ اخباری حضرات ان دو حدیثوں سے دلیل لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں قرآن حجت نہیں ہمارے لئے امام نے ان دونوں کو ایک ابو حنیفہ کو ایک قطادہ کو ان دونوں کو ٹوکا ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو خب علماء فوقہات جواب دیتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ان روایتوں کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ یہ جو ہمارے ہیں ایک بیماری چلی ہے آج کل کہ ہم ایک ایک حدیث سے دلیل اور واتس اپ کے اوپر ایک ایک حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں ایک ایک حدیث کو لے کر آتے ہیں اور اس سے کل دین سمجھنا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ حدیث دین سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم تمام احادیث کے پر ہماری نظر ہونی چاہیے تمام احادیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے لہٰذا اب اس کا جواب دیتے ہیں جو جواب دیتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یہ ہے اس قسم کی روایت یہ کہتی ہے کہ حق کے معرفت ادا نہیں ہو سکتا ہے توجہ کریں حق کے فہم ممکن نہیں ہے یعنی جو فہم کا حق ہے وہ ممکن نہیں ہے اہلِ بیعت کے بغیر کیونکہ آیت کا قرآن کا ظاہر ہے قرآن کا باطن ہے ناسخ ہے منسوخ ہے یہ انشاءاللہ یہ ظاہر اور باطن پر گفتگو رہے گی ہماری یہ سب ممکن نہیں ایک انسان کے لئے اور روایت یہ بیان کر رہی ہے کیونکہ روایت میں امام نے ابو حنیفہ کو کیا کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ ناسخ کیا ہے منسوب کیا ہے ہو اس کے علاوہ دوسری روایت میں آیا کہ انکہ تفسر القرآن کہ تم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو تفسیر کے ذریعے میں نے آپ کی خدمت میں تکت کریں تفسیر کے ذریعے میں نے آپ کی خدمت میں یہ ارز کیا تھا کہ دو قول تھا دو میننگ بیان کی تفسیر کے تفسیر کے دو میننگ کیا تھے ایک میننگ یہ تھا کہ قرآن کی الفاظ کی تشریح کرنا اور ایک یہ تھا کہ اس کے باطن کو بیان کرنا امام نے تفسیر کا لفظ کا لہٰذا جو دوسری دیفنیشن ہے اس کے لحاظ سے تو قرآن کا ظہور تفسیر نہیں ہے قرآن کا ظہور تفسیر نہیں ہے اور اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ قرآن کا ظہور تفسیر ہے تو امام علیہ السلام یہاں پر اس کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تم تم تفسیر بھی رائے مت کرو وہ گزشتہ جو روایات ہم نے پڑھی جس میں امام نے قرآن سے استدلال کیا اب اس سے پتا چلتے گا قرآن کا ظہور اجت ہے اب اس کو بھی لے کر آئے اور اس کو بھی لے کر آئے یعنی قوتادہ میں قوتادہ کو امام نے منع کیا اور وہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت بیان کی جس میں امام نے خوف توجہ فرمائے کہ جواب کیا دیتے ہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روایات بیان کرتی ہے کہ ان روایات وہ کیا گینس میں کہ وہ روایت کے لئے قرآن سے تمسک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ امام کے مدد مقابل اور امام کو چھوڑ کر امام کو چھوڑ کر دین بیان کرتے تھے لہٰذا امام نے ان کی مذہمت کی اور ان کو ٹوکا کہ تم کس طریقے سے تم نہیں جانتے ہو تو کس طریقے سے تم قرآن بیان کر سکتے ہو اور ہم کتاب کے وارث ہیں اب توجہ کریں کہ اب چلیں آپ یہ جو کہ وہ ڈسٹریبنس ہو گئی ہے تو پھرحال جو کہ وہ یہیں تک جو ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے موسیقی